ریسائیکلنگ آف گلاس پلاسٹک اینڈ ربر کے بارے میں بات کرتے ہیں ریسائیکلنگ کیا ہے ریسائیکلنگ ہے مٹیریل کو ری یوزیبل فارم میں کنورٹ کرنا یعنی کہ ہم اس کو دوبارہ سے استعمال کر سکیں اس حالت میں لے کر آنا اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریسائیکلنگ تو یہاں پر ہم گلاس پلاسٹک اور ربر کی ریسائیکلنگ کو دیکھیں گے گلاس جیسے کہ ہم شیشہ بھی کہتے ہیں اس کی ریسائیکلنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کس حوالے سے امپورٹنٹ ہے اس کو ری یوزیبل فارم میں کنورٹ کرنا کس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریسائیکل ایبل ہے یعنی کہ گلاس یہ شیشہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں وہ کیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ریسائیکل ایبل ہے اور اس کی ریسائیکلنگ جو ہے وہ پاسیبل ہے جب ہم اس کی ریسائیکلنگ کرتے ہیں تو اس کی ریسائیکلنگ کے دوران کیا ہوتا ہے کہ کوئی پیورٹی کا لانس نہیں آتا یعنی کہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ خالص بنے میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی اور زیادہ تر یہی کیا جاتا ہے کہ اس کی پیورٹی جو ہے وہ منٹین رکھی جائے اور ساتھ ہی ساتھ سیکنڈ جو چیز سامنے رکھی جاتی ہے وہ ہے کوالٹی کوالٹی جو ہے اس گلاس کی جس کو ہم ریسائیکل کر رہے ہیں اس کو بھی منٹین رکھا جاتا ہے یعنی کہ اس کے میار میں کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہو اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے گلاس کی ریسائیکلنگ کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ کاؤسٹس اور وہ انرجی جو نئے گلاس کو بنانے کے لیے ریکوائر تھی وہ بچ جاتی ہے ظاہر ہے نیا گلاس بنانے کے لیے کوئی خاص قیمت ہمیں جو ہے وہ اس کے مٹیریلز کے لیے رو مٹیریلز کے لیے بھرنا پڑتے ہیں وہ قیمت جو ہے وہ بچ جائے گی وہ خرچ جو ہے وہ بچ جائے گا اس کے علاوہ بینیفٹس ہوں گے کس کو انوارمنٹ کو یعنی کہ ریسائیکلنگ کی مدد سے انوارمنٹل پولوشن جو کہ گلاس کے ویسٹ مٹیریلز کے ادھر ادھر پھینکنے سے ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی تو اس طرح سے بینیفٹ ہوگا کس کو انوارمنٹ کو بھی اور نیو گلاس بنانے کے لیے جو کاؤسٹ ہمیں لگانے پڑ رہی تھی وہ بھی بچ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ رو مٹیریلز جو کہ خام مادے ہیں نیو گلاس بنانے کے لیے استعمال ہونے تھے وہ بھی کیا ہوں گے کنزرب رہ جائیں گے بچ جائیں گے تو اس طرح سے بہت سارے فوائد جو ہیں وہ گلاس کی ریسائیکلنگ سے حاصل ہو رہے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پورا سائیکل کس طرح سے گلاس کو ہم ریسائیکل کس طرح سے کریں گے تو سب سے فرس پروسس ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے گلاس یہاں پر موجود ہیں یہاں پر کچھ بوٹلز جو ہیں وہ موجود ہیں کچھ جارز ہیں کچھ جو ہیں وہ گلاس جس میں ہم پانی وغیرہ کی استعمال کے لیے ہم جو ہے وہ اس کو ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں تو یہ تمام ششے کی بنیوی بوتلیں اس کے علاوہ جو یہ ہمیں جارز نظر آ رہے ہیں تو ان سب کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اکٹھا کر کے یہاں پر سیکنڈ پروسس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیا کی گئی ہے کلیکشن کی گئی ہے ان کو اکٹھا کر کے کیا کریں گے ہم پھر گلاس ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اندر اس کو بھیجا جاتا ہے تو یہ جو ہمیں تھرڈ سٹیپ پہ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ گلاس ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اور یہاں پر کیا کیا جاتا ہے یہ جو گلاس ہم نے کلیکٹ کیا ہوا تھا اس کو مختلف ہم کلر کے اکارڈنگ اس کو ڈیوائٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ فورٹ سٹیپ پہ یہاں پر گلاس کو سوٹ کیا گیا ہے یا گلاس سوٹڈ بائی کلرز ڈیفرنٹ کلرز کے یہاں پر گلاس کے پیسز ہمیں نظر آ رہے ہیں پرائیمری کرشنگ یہاں پر سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد مزید اس کو چھوٹے چھوٹے جو ہے ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کرنے کے لیے فیفت یہاں پر ہم پروسس دیکھ رہے ہیں یہ فیفت پوائنٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کرشر کے اندر ڈالا جاتا ہے اور مزید کرش کیا جاتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو ہے وہ اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے کرش کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ لیکوڈ فارم میں یہاں گر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گلاس تھا اس کو اس کے کرشنگ کے پروسس کے بعد ملٹ کیا جاتا ہے اس کو خوب پگلایا جاتا ہے اور جب یہ پگل جاتا ہے یعنی کہ سولیڈ فارم سے لیکوڈ فارم میں یہاں پر کنورٹ ہو گیا ہے گلاس تو ملٹنگ کا پروسس کیا ہے جس میں کوئی بھی سولیڈ جو ہے وہ اپنی ٹھوس حالت سے مایا حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کو ہم ملٹنگ کہتے ہیں خاص درجہ حرارت یا خاص ٹمپریچر جو ہے اس کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اب جب یہ ملٹ ہو گیا ہے تو اس کو کسی بھی شیپ میں کنورٹ کرنا ایزی ہے تو اس کو یہاں پر سکس پروسس ہم کہہ رہے ہیں کہ مولڈنگ کا ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ شیپز میں اس کو کنورٹ کرنا کیا کہلاتا ہے مولڈنگ تو ڈیفرنٹ شیپز اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باٹلز کو سوری باٹلز کی شیپ جو ہے وہ دی جا رہی ہے اس کے بعد یہ گلاس اپنی جو ہے اوریجنل حالت میں آ جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے کیا کر لیا جاتا ہے استعمال کر لیا جاتا ہے کلیکشن کے بعد جب گلاس ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اندر بھیج دیا جاتا ہے گلاس کو تو یہاں پر تمام ایمپیورٹیز یا کلرز وغیرہ جو ہیں وہ اوور آل ریموف کر لیا جاتا ہے تو ہر طرح کی ایمپیورٹی اور کلرز سے اس کو جو ہے وہ پاک کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جب اس کو ملٹ کیا جاتا ہے فردر تو اس کی ڈیفرنٹ شیپز دیکھیں اس کو جو ہے ڈیفرنٹ قسم کی گلاس کی چیزیں بنا لی جاتی ہیں جیسے باٹلز جارز وغیرہ گلاس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیکوریشن پیسز بھی بنایا جاتے ہیں تو ڈیکوریٹیو پرپس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو اس کے علاوہ ونڈوز وغیرہ جو بنائی جاتی ہیں یا ڈیفرنٹ گلاس کے ڈورز وغیرہ بنائی جاتے ہیں ان میں بھی گلاس کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو اس طرح سے ورائیٹی آف پرپسز ہیں جن کے لیے گلاس کو استعمال کیا جاتا ہے اور جب یہ گلاس استعمال ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے اس کی ریسائکلنگ ہم کر سکتے ہیں یعنی کہ گلاس کو اگین این اگین ریسائکل کیا جا سکتا ہے تو بار بار اس کو ریسائکل کرنے کی وجہ سے گلاس کی ریسائکلنگ جو ہے وہ بہت امپورٹن ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم سٹڈی کرتے ہیں ریسائکلنگ آف پلاسٹک کہ پلاسٹک کو کس طرح سے ہم ریسائکل کریں گے پلاسٹک کی ڈیفرنٹ مٹیریلز جو ہے عام روز مرہ زندگی میں ہم استعمال کر رہے ہیں جس طرح کے بارٹلز ہو گئیں اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ شاپنگ بیگ بغیرہ ہوتے ہیں جو پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں تو پلاسٹک بیگ جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کے پائپس ہوتے ہیں ان کو بھی ختم ہو جاتی ہے تو ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں ریسائیکل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پلاسٹک کے باکسز بنائے جاتے ہیں جو استعمال ہو جائیں تو ان کو ہم ریسائیکل کر سکتے ہیں اب یہاں پر بہت سارے مٹیریلز کو جو ہے وہ اکٹھا دکھایا گیا ہے یہاں پر اس کو ڈیفرنٹ کائنڈ آف پلاسٹک میں یہ سیپریٹ کرنا بہت مشکل ہے تو بائی ہینڈ اس کی سیپریشن جو ہے وہ بہت ڈیفکلٹ ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو پلاسٹک استعمال کی گئی ہیں یہاں ان کے لیے ڈیفرنٹ انرجی جو ہے ریکوائرڈ ہے کہ اس کو ریسائیکل کیا جائے اور پھر ان کو اریجنل شیپ میں لے کر آیا جائے یا اریجنل کنڈیشن میں کنورٹ کیا جائے اس کے لیے پھر ایزی سیلوشن یہ ہے کہ ان تمام مٹیریل کو اکٹھا کر کے اور ملٹ کر لیا جاتا ہے بہت سارے کنٹریز جو ہیں وہ ایسے ہیں جو اپنا زیادہ تر پلاسٹک کو ویسٹ کرنے کے بجائے یعنی کہ سیون پرسنٹ آف پلاسٹک کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے ریسائیکل کر لیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ماحول جو ہے وہ آلودہ ہونے سے بچ آتا ہے اور جو رو مٹیریل کے اوپر استعمال ہونا تھا یا رو مٹیریل کے ساتھ استعمال ہوتے ہوئے یا رو مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے جو پلاسٹک جو نیا بنانا تھا وہ اس سے کیا ہوگا خرچ بچ جائے گا تو اس طرح سے بہت سارے کنٹریز جو ہیں وہ وائزلی پلاسٹک کی ریسائیکلنگ کر رہے ہیں جن میں سے نورویج جو ہے وہ یہاں پر بتایا گیا کہ 97% آف پلاسٹک کی ریسائیکلنگ کرتا ہے جب ریسائیکلنگ کی جا رہی ہوتی ہے پلاسٹک کی تو اس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پلاسٹک جو ہیں وہ اپ سائیکل ہو جاتے ہیں یعنی کہ مٹیریل جو پلاسٹک کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کی جب ریسائیکلنگ کی جاتی ہے تو ایسا پلاسٹک مٹیریل تیار ہو جاتا ہے جو کہ کولیٹی میں پہلے والے پلاسٹک مٹیریل سے بہت بہترین ہوتا ہے تو ہائر کولیٹی کی جب پلاسٹک بن جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ریسائیکلنگ کے بعد کیا ہوا ہے یہ اپ سائیکل ہو گیا ہے اور اگر سمٹائمز ایسے ہو جائے کہ اس کی کولیٹی گر جائے یا بہترین نہ ہو اوریجنل والے پلاسٹک سے تو اس کو کہتے ہیں ڈاؤن سائیکلنگ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اس کی کولیٹی پہلے والے پلاسٹک مٹیریل سے کم ہو گئی ہے تو اس طرح سے جو پلاسٹک مٹیریل بنتا ہے اس کی کولیٹی جو ہے وہ گر جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے سٹڈی کیا ہے کچھ ریسائیکلنگ کے بارے میں اس کے بعد ہم مزید سٹڈی کریں گے اس کے بارے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تو آج ہم نے سٹڈی کیا ہے ریسائیکلنگ آف گلاس پلاسٹک اینڈ ربر کے بارے میں